بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے میں پشاور آئیم ہوں اور پشاور سے میں جاؤں گا کوہاٹ کوہاٹ سے نشارہ اور یہاں پہ جو اخوت کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے اخوت سے کرزی حسنہ لے کے کاروبار شروع کیا ان کے ساتھ میں بہت سارے انٹرویوز کروں گا ان کے گھروں میں جاؤں گا ان کے کاروبار کی جگہ پہ جاؤں گا ان کے محلوں میں جاؤں گا ان کے علاقے میں جاؤں گا ان کے جو محلے کے لوگ ہیں ان سے بھی میں ملوں گا ادھر کے جو حالات ہیں اس کو بھی میں دیکھوں گا سمجھوں گا جاننے کی کوشش کروں گا اور میں اس کے اندر سے لوگوں کے ساتھ مل کے ان علاقوں کے جو ہے جو ہونے والے حل ہیں ان کو ہم لوگ مل جل کے نکالیں گے اور اس علاقے کے لیے ہم بہتری بھی کریں گے اخوت نے ان لوگوں کو دس ہزار سے پچاس ہزار تک کا چھوٹا کرزہ کرزہ حسنہ دیا ہے جس سے وہ کاروبار کر رہے ہیں اور اس چھوٹے سے کرزہ حسنہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو اور اپنے خاندان کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے ان کی زندگی کے حالات ان کا جو کاروبار کا سفر ہے اور انہوں نے کس طریقے سے اس کاروبار کو کیا ہے جس کی بنا پر نہ صرف وہ وقت کے اوپر جو ہے وہ کرزہ حسنہ اخوت کو واپس کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی کاروبار کر رہے ہیں جس میں وہ دوسرے غریب لوگوں کو ملازمت بھی دے رہے ہیں اور اس طرح وہ میرے پاکستان کی اکانومی میں جو ہے منفرد طریقے سے ایک حصہ ڈال رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کو بہتر خوبصورت اور جاندار کر رہے ہیں میرے پیارے پاکستانی بہین بھائیو یہ ایک نیا سلسلہ جس میں ہم ان کی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بعد میں اخوت جو ہے وہ اس کے پر ایک کتاب چھاپے گی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں یہاں سے سفر شروع کر رہا ہوں اور پورے پاکستان میں گھونکے ان سب کے جو کہانیاں ہیں اور ان سب کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آوں گا آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر ہم لوگ سب مل جل کے اس ایک خوبصورت پاکستان کو اور مضبوط بنائیں گے اور ترقی آفتر بنائیں گے اور پروسپرس اور پروگریسف بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ایک رہنے کا طریقہ ایک دوسرے سے ہم انشاءاللہ سب سیکھیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ